اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس اس اس محمد نوی جعفر جی سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہیں چیپٹ نمبر فور ایکسسائز نمبر فور پوائنٹ سری کے اوپر اور آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے قویسن نمبر نائن اور ٹین اس لیکچر کے اندر اور نائن اور ٹین کے اندر ہم نے کیا تھیم ہے کیا دیکھنا ہے اس کے اندر تو سب سے پہلے ایکوئین آف سٹریٹ لائن کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں چونکہ آگے ہم نے سٹریٹ لائن کی ایکوئین کو ہی فائنڈ کرنا ہے تو میں پہلے بتاؤں گا کہ اس ٹریٹ لائن کی ایکوئین ایکچلی ہوتی کیا ہے اور پھر اس ٹریٹ لائن کی ایکوئین سے لے کے آگے ہم اس کو چلائیں گے سیچویشن کو جی ایکوئین آف سٹریٹ لائن پہلے تو سٹریٹ لائن آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو سب سے پہلی ٹائپ ہے اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے تو ٹائپ ون جو اس کی جس میں آپ ایک سٹریٹ لائن کو لکھتے ہیں اس کو بچو بولتے ہیں سلوپ انٹرسیپٹ فارم انتہائی آسان پروف ہے اس کے آپ کو میں سپریٹ لیس کی ویڈیوز دے دوں گا سلوپ انٹرسیپٹ فارم اب سلوپ انٹرسیپٹ فارم کے اندر ہم نے دیکھا جب y is equals to mx plus c اس کو کہتے ہیں سلوپ انٹرسیپٹ فارم اب اس میں m سٹوڈنٹس کیا ہے یہ سلوپ کو رپریزنٹ کر رہا ہے اور جو c ہے یہ y انٹرسیپٹ کو رپریزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا جیسے یہ آپ کے پاس x ایکسز y ایکسز ہے یہ کی ایک پوائنٹ ہے جو کہ سلوپ ہے اور m اس کی سلوپ ہے تو اس کی جو ایک لائن بنے گی وہ بنے گی y is equal to mx plus c یہ سٹریٹ لائن ہے اس کو سلوپ انٹرسیپٹ فارم بولتے ہیں کب use کرتے ہیں کیسے questions میں اس کا پتہ چلے گا کس کا استعمال کرنا ہے جب وہ آپ کو کہتا ہے find an equation میری باتوں کو بس بڑے دھیان سے سنیے گا انشاءاللہ آپ کو کسی question میں کوئی issue نہیں رہے گا find an equation of a straight line having slope this کوئی slope دے دیتا ہے minus two five seven nine کچھ بھی slope دے دیتا ہے and why intercept is this تو آپ کو یہ m اور c کی values given کر دی جائیں گی just اس میں put کر نہیں اور آپ کے پاس اس کا solution آ جائے گا یہ ہے ٹائپ ون اب سٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں ٹائپ ٹو کی طرف ٹائپ ٹو یہ ہے پوائنٹ سلوپ فارم ٹھیکنڈ ٹائپ ہے پوائنٹ سلوپ فارم اب پوائنٹ سلوپ فارم میں کیا ہے y انٹرسپ سے ہٹ گئے تھوڑا آگے پیچھے کہیں چلے گئے ہمیں نہیں پتا کہ وہ لائن جو ہے y انٹرسپ کہاں پہ کرتی ہے ہم جسٹ ایک پوائنٹ میں سے پاس کر رہی ہے اور وہ پوائنٹ کو یہ ہے let's say that یہ کوئی پوائنٹ ہے a of x1 y1 اور اس میں سے آپ کے پاس ایکوئین پاس کر رہی ہے اور اس کی سلوپ کیا ہے m تو ایسی لائن جو ہے وہ ہے y minus y1 is equal to m into x minus x1 so اس میں آپ کا m جو ہے یہ سلوپ کو رپریزنٹ کر رہی ہے اور x1 y1 یہ آپ کے پاس given پوائنٹ ہے so یہ ہے پوائنٹ سلوپ فارم سب سے زیادہ آپ کے اس ایکسسائز میں نیکسٹ اور جہاں جہاں پہ بھی ہم استعمال کریں گے سب سے زیادہ استعمال اس ایکوئین کا ہوگا پوائنٹ سلوپ فارم کا جس میں ایک پوائنٹ گیون ہوگا اور ایک سلوپ گیون ہوگی اس کے پاس سٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹائپ کی طرف ٹائپ 3 میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے ٹائپ 3 اور یہ میں لکھ رہا ہوں سمیٹرک فارم بہت کم استعمال ہوا اس کا آپ کے اس چپٹر میں لیکن آپ کو آئیڈیا ہونا ضروری ہے سمیٹرک فارم آف این ایکوئین وہ بھی سیمپل اسی سے ہی بنی ہے اگر میں m کی ویلیو پٹ کر دوں m آپ کو پتا ہے m سلوپ اور سلوپ ہوتی ہے ٹینجنٹ تو اگر میں اس کی جگہ پہ ٹین الفہ اپلائی کر دوں let's say that میں آپ کو کر کے دکھا دوں یہ چیز y-y1 is equal to 10 الفہ یعنی کہ یہ جو m تھا اس کی جب میں میں نے 10 الفہ پٹ کر دیا اور ساتھ x-x1 یہ سٹوڈنٹس یہ آجائے گا y-y1 is equal to sine alpha over cause alpha اور x-x1 so یہ آجائے گا y-y1 over sine alpha is equal to x-x1 over cause alpha یہ ہے سمیٹرک فارم آف این ایکوئین ایک ایکوئین کی سمیٹرک فارم ہے اس میں بچو x1 y1 جو ہے یہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ گیون ہے اور alpha آپ کے پاس جو ہے وہ انکلینیشن ہے کوئی بھی خاص اینگل دے دیا گیا ہے آپ کو تو یہ ہے سمیٹرک فارم آف این ایکوئین اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹائپ فور پہ ٹائپ فور میں ساری کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ایک جگہ پہ لکھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے کوشسن آتا ہے اور آپ کو کیسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس انداز سے آپ نے اس کو کرنا ہے جی ٹائپ فور میں آتے ہیں ٹو پوائنٹ سلو فارم ٹو پوائنٹ سلوپ فارم آف این اقوئین یہ ڈیسترائی۔ ٹائپ 4 تو پونٹ سلوپ فارم آف این ایکوئین y- y1 is equal to y2- y1 over x2- x1 اور x- x1 جب دو پوائنٹس given ہوں آپ کو دو پوائنٹس بتا دیا گیا اور یہ کہا گیا جی آپ کو ان دو پوائنٹس کی مدد سے ایک 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 بنانی ہے تو وہ آپ کے پاس یہ result ہے یہاں y1 اور x1 بھی use ہو سکتا ہے یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں y- y2 y2- y1 over x2- x1 اور یہ x- x2 بھی use ہو سکتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو solve کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ y2- y1 over x2- x1 یہ تو slope کا ہی formula ہے تو یہ وہی one point slope form of an equation کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں اس سے بھی یہ type 4 ہوگی اب دو types ہو رہے ہیں اس کی پہلے وہ بتاؤں گا اور پھر ہم آتے ہیں اس کے questions کی طرف جو کہ 9 اور 10 ہم نے کرنے ہیں جی type اب چلتا ہوں میں 5 کی طرف type 5 type 5 کے اندر بچو یہ ہے two intercepts form two intercepts form بھی کہہ دیں یا intercepts form بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو two intercepts form اب two intercepts form میں جیسے کوئی ایک لائن ہے وہ ادھر سے x-axis کو بھی cut کر رہی ہے y-axis کو بھی cut کر رہی ہے تو اس کی جو equine ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے تو یہ آجاتی ہے x over a plus y over b is equal to one یہ آپ کے پاس اس کی ایکوئین ہے یہاں پہ students a جو ہے یہ x intercept ہے اور جو آپ کے پاس b آ رہا ہے یہ آپ کے پاس y intercept آ رہا ہے x intercept اور y intercept اور آخری جو آپ کے پاس type 6 آئے گی اس کی وہ بات بتا کے پھر questions کی طرف آ رہا ہوں type 6 جو ہے یہ ہے normal form of an equation normal form یہ آگے question number 20 21 میں اس کا استعمال ہوگا وہاں پہ جا کے میں آپ کو اس کی details بھی بتا دوں گا ابھی just میں type 6 میں آتا ہوں normal form of an equation یہ ہے x cause alpha plus y sin alpha is equal to some p یہ کچھ اس طرح سے ہے p کیا ہے perpendicular distance from region یہ line ہے آپ کے پاس تو یہ normal form اور p where p is perpendicular distance where p is perpendicular distance perpendicular distance from origin to line and alpha is its angle angle alpha یہاں پہ اس کا کوئی angle ہے سو یہ ہے x cause alpha plus y sin alpha is equal to p سو بچوں یہ آپ کے پاس 6 types ہیں اب ایک review کرتا ہوں ان کا ایک دفعہ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیے گا پھر آپ کو idea ہو جائے گا کہ کب کیا کیسے ہم نے کونسی equation کو use کرنا ہے پھر ہم questions کی طرف آتے ہیں جب آپ کو ایک slope given ہو اور y intercept given ہو تو type 1 slope intercept form of an equation لکھیں m اور c کی values put کر دیں question کا انصر آ گیا اگر آپ کو ایک point اور ایک slope کا پتہ ہو تو point slope form جو second میں نے بتائی point slope form of an equation لکھیں just اس میں x1 y1 کی value put کریں اور m کی value put کریں اور اس کو solve کرنے آپ کے پاس اس کا solution آ گیا اگر آپ کو symmetric form of an equation کا سوال آ گیا ایک angle آ گیا اور ایک آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ point ہے تو angle اور point symmetric form of an equation میں put کرنا چاہیں تو ٹھیک otherwise اس کا tan لیں slope آ جائے گی اور one point slope form of an equation سے آپ اس question کو solve کر دیں اگر آپ کے پاس دو points given کر دی آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ 2 points اور 2 points کی مدد سے آپ نے equation بنانی ہے تو 2 points اب بھی آئیں آپ نے two point slope form of an equation use کرنی ہے یا پہلے اس کی slope find کر لیں اور اس کے بعد point slope form of an equation کو solve کر دیں type 5 اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ x intercept یہ ہے y یہ ہے تو اس سے بننے والی ایک equation بنائیں تو آپ نے just کیا لکھنا x over a plus y over b is equal to one اور اس میں values put کر دیں گے آپ کے پاس solution آجائے اس کے بعد normal form of an equation میں کیا ہوگا میں اس کی details question number 21 یا 22 جو بھی ہے اس میں بتاؤں گا تا کہ آپ کو رہے anyways question number 9 اور 10 کی طرف چلتے ہیں اور 9 اور 10 میں دیکھتے ہیں کیا techniques کیا ایسی باتیں use ہوئیں کیسے پتا چلے گا ایک دو باتیں اور ذہن میں رکھ لیں میں نے پہلے آپ کو بتائی بھی ہی اپنے previous lecture کے اندر اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ کسی بھی لائن کی سلوپ زیرو ہے تو مطلب وہ لائن ہوریزنٹل ہے یا اگر یہ کہہ دیا جائے کہ لائن ہوریزنٹل ہے تو اس کا مطلب ہے سلوپ زیرو ہے ایک بات دوسری بات اگر یہ کہہ دیا جائے کہ لائن ورٹیکل ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی سلوپ انڈ ہے چھیک ہو گیا یا یہ کہ دیا جائے لائن انڈ فائن ہے تو اس کا مطلب اس کی سلوپ انفین ہے لائن پرپینڈکولر تو اس کی سلوپ انفین ہے لائن ورٹیکل ہے اس سلوپ انفین ہے اس طرح سے ایم سی کی آپ کو کئی طریقے سے آ سکتے ہیں نمبر نائن نمبر نائن نمبر 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 کہتا ہے find an equation of the horizontal line through this find an equation of horizontal line that is horizontal line کا مطلب کیا ہے میں ساتھ ساتھ لکھتا ہوں کی سلوپ کیا ہے 0 ہے اور given point آپ کو بتایا گیا given point x 1 y 1 وہ آپ کو دے دیا گیا 7 minus 9 given point 7 minus 9 اور slope آپ دے دی گئی 0 so بچھو 1 slope اور 1 point given ہو تو کون سی type بنتی ہے point slope form of an equation so point slope form point slope form یہ ہے y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 y minus y 1 آپ کے پاس کیا ہے minus 9 9 m 0 x minus x 1 7 y plus 9 is equal to 0 is the required equation second question میں یہ کہتا ہے ہی دھر آجاتا ہوں میں second question میں یہ بات کرتا ہے کہ vertical line ہے vertical line vertical line سے مراد ہے that is m is undefined slope آپ کی آگئی undefined infinity مطلب 1 over 0 کہہ سکتے 2 over 0 کہہ سکتے ہیں اس طرح سے point آپ given کر دیا گیا x1 y1 x1 y1 that is minus 5 and 3 minus 5 and 3 so point slope form use point slope form point slope form y minus y1 is equal to m into x minus x 1 y minus y1 y1 یہاں پہ 3 y minus 3 is equal to m کی جہاں پہ آجائے گا infinity مطلب 1 over 0 کر دیں x minus x 1 minus minus plus 5 0 x plus 5 that is required line چھیک ہو گیا اب چلتے ہیں اس کے third part کی جو کے long question پیپر میں آ چک ہے انتہائی important question ہے غور کیجئے گا اس کی طرف جی question number 9 and part number 3 3 کیا کہتا ہے اس question میں 3 اور 4 ایک ہی type کے question سے غور کیجئے گا کہتا find a line bisecting the first and third quadrant آپ پہلے اس بات کو دیکھ لیں کہ وہ bisect کرتی ہے first and third quadrant کو ٹھیک ہو گیا اب یہ given ہے بس کہ وہ bisect کرتی first and third quadrant کو پہلے تو یہ دیکھیں کہ total ایک quadrant میں angle کتنا ہے آپ کو بتائیں 90 اور اگر 90 کا bisection ہو جائے تو 45 so آپ کے پاس angle ہے 45 ڈگری ایک بات دوسری بات اگر کو line آپ کے سامنے line bisect کر رہی ہے first and third quadrant کو یہ کھا سے پاس کر رہی ہے origin میں سے سو آپ یہ کہیں گے the line اس کا data لکھنا ہے the line bisecting first and third and third quadrant quadrant always passes through passes through region وہ ہمیشہ origin میں سے پاس کرے کی origin مطلب 00 ٹھیک ہو گیا and making angle making angle alpha is equal to 45 degree اور وہ 45 degree angle بنائے گی so اگر alpha 45 degree ہے تو tan alpha جس کو ہم slope کہتے ہیں m is equal to tan alpha tan 45 degree مطلب 1 تو slope آگئی 1 point آگیا 00 تو اب آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنا point slope form use point slope form so یہ آجے گا y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 y minus 0 1 x minus 0 1 is x is the required line یہ وہ line ہے جو first and third quadrant کو bisect کرتی ہے اگر اسی کے second part جو آخری part جانب جائیں ساری باتیں یہی ہیں صرف ایک بات change ہے وہ second اور fourth quadrant کو bisect کرتی ہے یہ line بھی آپ ایسے لکھیں the line bisecting the second and fourth quadrant always اور bisect کیا next کو 45 وہ تو total angle کتنا بن گیا 135 so آپ کا point رہا x1 y1 00 ہی رہا اور جو آپ کا M بن گیا tan alpha یعنی alpha آپ کا پہلے لکھ degree مطلب M is equal to 10 135 degree مطلب minus 1 y is equal to minus x وہ equation آجائے students اب ہم question number 10 part number one find an equation of a line through minus 65 minus 65 میں سے line pass کرتی ہے having slope 7 اور اس کی slope کتنی ہے 7 so ایک point given ہے ایک slope given ہے یہی طریقہ کار one point slope of an equation میں value put کر دیں answer آگیا next بھی یہی ہے اس سے next بھی same یہ question number جو اس کا d part ہے two point slope form of an equation آپ کو 2 points دی گئے ہیں بے شک پہلے slope find کر کے one point slope form بنائیں یا میں نے آپ کو two point slope form لکھ دی تھی اس میں values put کر دیں next x intercept y intercept given x over a plus y over b is equal to one intercept is 4 تو وہ بھی آپ اسی طرح سے question کو solve کر سکتے anyways sorry g part میں ایک بات پہ غور کیجئے گا x intercept دیا گیا ہے y intercept نہیں ہے تو اس question commitment کر دیتا ہوں آخری تو سیدھا سیدھا x over a plus y over b میں values put کرنی ہے یہ question ہے x intercept اچھا جب کوئی x intercept ہوتا ہے اس میں x کی کوئی value ہوتی y 0 ہوتا ہے x intercept اس میں minus 9 دیا تو minus 9 اور 0 ہو گیا اور slope اس نے بتائی ہے اس میں m is equal to slope that is minus 4 i think so یہ کچھ میٹا ہوا ہے تو آپ اپنے book میں دیکھ کو solve کر سکتے ہیں جی بچو امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کسی قسم کا سوال ہو تو ضرور پوچھ ہے زندگی رہی